جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس گیس پائپ لائن پہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا اس معاہدے کے مطابق ایران نے اپنا حصے کا کام مکمل کر لیا پاکستان نے اس پر کام نہیں کیا اب جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے اور آٹھ بلین ڈالر بلکہ اس سے بھی زیادہ کی پینلٹی لگائیں گے اس پر آپ کیا کہتے ہیں چونکہ امریکہ آپ کو منع کرتا ہے پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں آر ایران جی تو آپ خریدتے ہیں جو سستی گیس ہیران سے آ سکتی ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ غلام ابن غلام ہیں آپ امریکہ کے غلام ہیں آپ آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور جتنے لوگ بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے پچھلے عرصے میں یہ پندرہ سال کا قصہ ہے یہ پندرہ سال میں سات اشاریہ سات آٹھ بلین ڈالر پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا اور قرضہ لیا نون لیگ نے چھ اشاریہ چار آٹھ بلین ڈالر معایدہ کیا قرضہ لیا اور پابندیا اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہوئی ان کے کہنے پر غریب کا خون نہیں چھوڑا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے چھ بلین ڈالر کا معایدہ کیا اور ان کی معاشر پالیسیاں پاکستان میں نافذ کی اور پاکستان کی معیشت کا بٹا بٹھایا یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ جب یہ اختیار میں آتے ہیں تو وہی تو وزیر خزانہ ہوتے ہیں جو ایک حکومت میں ہوتا ہے پھر دوسری میں ہوتا ہے پھر پیسری میں ہوتا ہے باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا اقدامات آپ کے کیا کہہ رہے ہیں اس حمام میں سب وہی ہیں جو ہونا چاہیے اس لیے اس لیے یہ جو آئی ایم ایف کی غلامی کا توق ہماری گردنوں پہ ڈالا جا رہا ہے ایک نئے پروگرام میں جا رہے ہیں چوبیس ماہ آئی ایم ایف پروگرام اس کے فرمائشی پروگرامی ختم نہیں ہو رہے مزید بجلی مہنگی کرو مزید گیس مہنگی کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ بجلی اور گیس آپ اتنی مہنگی کریں گے سنتیں کیسے چلیں گی لوگ کیسے جھیں گے لوگ ہمیں بتاتے ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے کوئی اپنی اپنے گھر میں خواتین کی بندے اور بالیاں بیچ رہا ہے کوئی اپنے گھر کا فرنیچر بیچ رہا ہے کہ ہم بجلی کے بلعدہ نہیں کر سکتے اس مہینے بیچ دیں گے اگلے مہینے کیا کریں گے اس سے اگلے مہینے کیا کریں گے تم پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور مت کرو منشیات کا عادی مت بناو ایک ہی راستہ ہے عوام کو حق دو عوام کو ریلیف دو اور اس ریلیف کے لیے جماعت اسلامی نکلی ہے اور جماعت اسلامی کی اس تحریک کو یہ ٹولہ روک نہیں سکے گا یہ جتنی باتیں بنا لیں انہیں ریلیف دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی دس دن بھی گزار لیے ہیں سو دن بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اور صرف یہی نہیں بیٹھیں گے آگے بڑھیں گے اس لیے اس لیے پنڈی میں بھی جو لوگ میری بات سن رہے ہیں میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں یہ دھرنا پاکستان کے نوجوانوں کی امید بن گیا ہے تنخواہداروں کی امید بن گیا ہے مزدوروں اور کسانوں کی امید بن گیا ہے غریبوں اور میڈل کلاس کی امید بن گیا ہے ہم اس طرح لوگوں کی امیدوں کو نہیں سوڑ سکتے لہٰذا صاف اور سیدھی بات ہے بجلی کی قیمت کم کرو جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ اپنی مرات کم کرو یہاں مجھے پتا چلا کہ جب گورنر ہاؤس پہ آپ نے دھرنا دینا شروع کیا ہے تو گورنر سن صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی میرا خیال ہے جس پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا کہ اب نہ کڑائی کا تذکرہ ہوگا نہ پکوڑوں کا تذکرہ ہوگا انہوں نے کڑائی پھر چڑھا لی ہے پکوڑے آپ کو بھیجنا شروع کر دیئے ہیں آپ نے شکریہ کے ساتھ قبول تو کر لیے ہیں لیکن میں گورنر سن صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے پانی بھیجا آپ کا شکریہ آپ نے چائے بھیجی آپ کا شکریہ لیکن ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ پاکستان میں وزیر آدم اور صدر مملکت چاروں گورنر چاروں غزراء تمام وزیر تمام مشہر آج سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ کوئی سرکاری گاڑی تیرہ سو سی سی سے اوپر نہیں استعمال کریں گے تیزوری صاحب آپ جیس کر دیجئے آغاز کر دیجئے اور کل سے آپ تیرہ سو سی سی سے کم کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا پورا گورنرشپ کا دور مکمل کریں گے پھر تو بات بنتی ہے ورنہ ظاہری چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ سنجیدہ بات ہے اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کو فری پیٹرول ملے اس کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں جس کا ایوریج بھی تین کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو ان کی بڑی گاڑیوں کا بوچ غریب اٹھائیں میڈل کلاس لوگ اٹھائیں اور اس طرح سے وہ برباد ہوتے رہیں اور یہ طبقہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہم سے کہتے ہیں وزراء کیسے بجلی کی قیمت کم کریں ایسے بجلی کی قیمت کم کرو کہ اپنی مرات ختم کرو اور اس کے نتیجے میں جو پیسے بچے وہ غریب کے حق میں استعمال کرو یہ شہر کراچی ہے یہ منی پاکستان ہے یہ پاکستان کی میشت سے چلاتا ہے چون تیسد ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے سر سر تیسد ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے یہ شہر کراچی یہ غریبوں کی ماں ہے یہاں ہر قوم ہر برادری ہر نسل ہر زبان کے لوگ ہیں یہاں اقلیتیں بھی اپنی جگہ پورے اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی ہیں سب ملزل کر کام کرتے ہیں اس کی سنتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے لیکن یہاں جو تفقہ ہم پر مسلط ہے سول والا گتار تال پیپوس پارٹی کی حکومت ہے پچھلے پچاس سال سے بدل بدل کر ان کی حکومت ہے اور پچھلے تیس بیتیس چالیس سال سے ایمکیوم ہر سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے ان لوگوں نے یہاں کی سنتوں کو تباہ کیا ہے ان گئے گذرے حالات میں بھی جب یہ شہر کراچی تو اگر یہاں سنتوں کو پانی مل جائے اگر یہاں سنتوں کو گھنس مل جائے اگر یہاں سنتوں میں بجلی بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو پھر تو یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں لیکن اس منی پاکستان کے ساتھ اس پورے تبقے نے جو سلوک کیا ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے یہ جرم کرتے ہیں یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی مہران سوسائیٹی ہے گلشن مہران ہے وہاں پولیس کے لباس میں کچھ لوگ ہیں داکہ ڈال رہے ہیں باؤنڈری وال کھیچ رہے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور آردی چیف یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو سسٹم کام کر رہا ہے یعنی زمینوں پہ قبضے کا سسٹم ہم اس کو ختم کر دیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کا سسٹم جا کر سدر ہاؤس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے سدر اس کو بنا دیا گیا ہے اب یہ سسٹم تو بولوجستان تک بھی پہنچ گیا ہے ہم میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں کیا تماشا ہے اس قوم کے ساتھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہو اور پھر ہمارے کلیجے پہ ممتلتے ہو یہ نہیں چلے گا اس کو بدلنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے یہ جو عوام نکلے ہیں انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے یہ شہر کراچی پر ایک کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے پورے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ کے الیکٹرک بڑا سپسٹیکیٹڈ اور بڑا زبردست قسم کا کارپورٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کے الیکٹرک پہلے کیئی ایسی تھا لوگ اس سے بھی خوش نہیں تھے دوہدار پانچ کی بات ہے جب مشرف اور ایمکیو ایم نے اس کو بیچا تھا اور سولہ عرب روپے میں اس کے کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو فروغ کر دیا تھا جب سے یہ ساری مافیات جو حکومت میں ہوتی ہے یہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہے اور عوام پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں اور اس کے الیکٹرک نے کیا کیا دوہدار پانچ میں جتنی پاور جنریشن ہوتی تھی آج اس سے پندرہ فیصد کم ہوتی ہے انیس سال میں پندرہ فیصد جنریشن کم ہو گئی اس وقت میں پورے پاکستان میں زیادہ لائن لاؤسز کے الیکٹرک کے ہیں اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے بہترین صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے اور کراچی کے عوام کے سروں پر اس کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے ساڑے تین کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط ہے اور اس کو ساری پارٹیاں ساری حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں اور تو کہا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کی طرح ڈسکوز کو بھی پرائیوٹائز کیا جائے گا اگر کے الیکٹرک کی طرح پرائیوٹائز کیا جائے گا تو پورے پاکستان کا کیا نقشہ بنے گا آؤ اور کراچی والوں سے پوچھ لو کہ یہاں کیا حال ہے اس لیے یہ کے الیکٹرک مافیا یہ پارٹیوں کو بھتے دیتی ہے اور کراچی کے عوام پر ظلم کرتی ہے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور نجانے کس کس کو بھتا دیتی ہے کہ آج ہمارے سروں پر یہ مافیا موجود ہے اس لیے اس کا بھی فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور میں یہ سوال کرتا ہوں جب ہمارے پاس جب ہمارے پاس کپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے تیتالیس ہزار مگاوٹ بجلی پیدا کرنے کی صراحیت موجود ہے تو پھر تو پھر یہ کے الیکٹرک کو جنریشن کا لائسنس کیوں ملا ہوا ہے ہمارے پاس تو بجلی زیادہ ہے ہم مہنگے پلانٹ بن کریں کے الیکٹرک کے بہت سیدھا پلانٹ زیادہ مہنگی بجلی پھر لائن لوسز اور پھر ان کا جو زیادہ فیول کا خرچہ ہے وہ بھی کراچی کے عوام ادا کرتے ہیں تو فیول ایجسپنٹ کے نام پر یہ گھندا چلتا ہے